تخفیض تخفیض یہ لفظ ہے تخفیض اور اس کا جو سینونم ہے وہ ہے تغفیض تغفیض دونوں لفظ تقریباً سیم ہیں صرف خا اور غین کا فرق ہے تخفیض اور یہ ہے تغفیض تخفیض اور تغفیض دونوں کا مطلب کہہ ہے چھوٹ کرنا ریایت کر دینا یعنی کہ اسلام علیکم دوستو آپ سب کو میں اپنے چینل انگرابک پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو مجھے بہت امید ہے آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تھمنیل یا ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا لیسن سینونم پر مستمل ہے دوستو سینونمز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہوتے تو الگ الگ ہیں لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اردو میں بھی سینونمز ہوتے ہیں یعنی کہ مترادف ہوتے ہیں الفاظ انگلیج میں بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح ایرابک زبان میں بھی بہت سے سینونمز موجود ہیں ہم آج اسی لیسن میں تقریباً بیس سینونمز کو سیکھیں گے اور ان کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہماری وہ کیب ہماری سٹرونگ ہو جائے وہ کیب کا زخیرہ ہمارا بہتر ہو جائے پہلے میں بولوں گا لفظ اس کے بعد ہم اس کا سینونم دیکھیں گے اور پھر اس کا مطلب انگلیج اور اردو میں دیکھیں گے کہ اس کو انگلیج میں اور اردو میں کس طرح سے کہتے ہیں نیکبہ 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 یہ ورڈ ہے نیکبہ اور اس کا سینونم ہے نائبہ نائبہ نیکبہ اور نائبہ یہ آپس میں مترادف ہیں یعنی کہ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے ان کا مطلب کیا بنتا ہے مطلب ہے مصیبت یا آفت ٹھیک ہے اور انگلیج میں اسے کہتے ہیں ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر اور یہ اس کی رومن ہندی یا رومن اردو آپ جو بھی کہہ لیں وہ لکھی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں لفظ کیا تھا نیکبہ نیکبہ اس کا سینونم کیا ہو گیا نائبہ نائبہ اور مطلب کیا ہو گیا مصیبت یعنی کہ ڈیزاسٹر تراجع تراجع اگلی لفظ کیا ہے تراجع اب اس کا سینونم یعنی کہ مترادف ہے تنازل تراجع یا پھر تنازل تراجع تنازل ان دونوں کا مطلب کیا ہے دست بردار ہونا یعنی کہ چیز کو چھوڑ دینا کسی بھی چیز کے اوپر سے اپنا حق اس کو ختم کر دینا اپنا حق نہ جتانا اس سے بالکل الگ ہو جانا اس کا قریم نہ کرنا یہ ہوتا ہے دست بردار ہونا اور اسے انگلیش میں کہتے ہیں ڈسکلیم ڈسکلیم ٹھیک ہے تراجع اس کا سینونم کیا ہے تنازل تراجع تنازل مطلب کیا ہوگا دست برداری یعنی کہ ڈسکلیمیشن کشف کشف اگلی لفظ ہے کشف اس کا سینونم ہے اضاع اضاع کشف اضاع کشف اور اضاع اب اس کا مطلب ہے افشان کر دینا ظاہر کر دینا کھول دینا ڈسکلوز ٹھیک ہے ڈسکلوز افشان کر دینا اب یہ اکثر استعمال ہوتا ہے افشان کر دینا یا کشف یہ استعمال ہوتا ہے راز افشان کرنے کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا اس نے اس کا راز افشان کر دیا تو افشان کا مطلب ہوتا ہے راز کھول دینا بتا دینا اوپن کر دینا اسے ایرابک میں کہتے ہیں کشف اور اس کا سینونم کیا ہے اضاع تخفیض تخفیض یہ لفظ ہے تخفیض اور اس کا جو سینونم ہے وہ ہے تغفیض تغفیض دونوں لفظ تقریباً سیم ہیں صرف خواہ اور غین کا فرق ہے تخفیض اور یہ ہے تغفیض تخفیض اور تغفیض دونوں کا مطلب کیا ہے چھوٹ کرنا ریایت کر دینا یعنی کہ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ تخفیض اور تغفیض دونوں کیا ہے سینونمز ہیں مطلب کیا ہوا چھوٹ کر دینا ریایت کر دینا ڈسکاؤنٹ کرنا مہانہ 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 یہ لفظ ہے مہانہ اور اس کا سینونم ہے خز خز ٹھیک ہے مہانہ اس کا سینونم کیا ہے خز اور اس کا مطلب ہے ذلت یعنی کہ ڈسکریز ذلت یعنی کہ ڈسکریز مہانہ اور سینونم کیا ہے خز منزلج لفظ ہے منزلج اس کا سنونیم ہے عائلج ٹھیک ہے منزلج عائلج گھرے لو یعنی کہ ڈومیسٹک نجی منزلج عائلج مشبوخ مشبوخ ٹھیک ہے لفظ کیا ہے مشبوخ اس کا سنونیم ہے مشتبی مشتبی مشبوخ سنونیم ہے مشتبی مشتبی اس کا مطلب ہے مشکوک ڈوبیس جس پر شک کیا جا سکے جس پر شک کیا جا رہا ہو وہ مشکوک ہوتا ہے مشبوخ مشتبی متباق متباق لفظ کیا ہے متباق اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کسلان کسلان متباق لفظ ہے مترادف ہے اس کا کسلان اور دونوں کا مطلب کیا بنتا ہے سست یعنی کہ ڈل آپ اس کو لیزی بھی کہہ سکتے ہیں سلو بھی کہہ سکتے ہیں متباق کسلان متململ یہ لفظ ہے متململ اور اس کا جو سنونیم ہے یعنی کہ مترادف ہے وہ ہے مزطرب مزطرب متململ مزطرب بے چین یعنی کہ ایگر بے چین مطلب ایگر متململ مزطرب ضیعہ 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 اس کا مترادف ہے ارض ارض ضیعہ ارض ضیعہ مطلب کیا ہوا زمین یعنی کہ ارض زمین یعنی کہ ارض اس کو ہم کہتے ہیں ایرابک میں ضیعہ یا پھر ارض ضیعہ یا پھر ارض مستقفر 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 نفعج نفعج ٹھیک ہے نفعج یہ اس کا کیا ہے مترادف ہے نفعج مستقفر لفظ ہے اور نفعج یہ اس کا مترادف ہے جبکہ اس کا ترجمہ بنتا ہے خودغرض یعنی کہ ایگو سینٹرک خودغرض یعنی کہ ایگو سینٹرک جس میں ایگو پائے جاتی ہو جو اپنی ذات سے آگے کسی کا بھی نہ سوچتا ہو مستقفر اور نفعج اعلاء اعلاء رفع ٹھیک ہے اعلاء یہ لفظ ہے اور رفع یہ اس کا سینونیم ہے یعنی کہ مترادف ہے اور مطلب اس کا بنتا ہے بلند کرنا یعنی کہ ایلیویٹ کرنا ایلیویٹ بلند کرنا ایلیویٹ اعلاء رفع تشدید تشدید ٹھیک ہے تشدید اور تاقید تاقید تشدید تاقید دونوں سینونیمز ہیں اور مطلب ان کا ہے تاقید کرنا زور دینا ایمفیسائز ایمفیسائز تاقید زور تشدید اور تاقید مقابلہ مقابلہ اور مواجہ مقابلہ اور مواجہ یہ دونوں سینونیمز ہیں اور ان کا مطلب بنتا ہے تصادم ہونا یا آمنہ سامنا کرنا انکاؤنٹر انکاؤنٹر اچانک سے ایک دوسرے میں یا تو لگ جانا یعنی کہ ٹکر ہو جانا وہ ہوتا ہے تصادم اور سامنا کرنا مطلب اچانک سے ملنا آمنہ سامنے ہونا اس کو بولتے ہیں سامنا کرنا انکاؤنٹر مقابلہ مواجہ استفسار استفسار ٹھیک ہے استفسار اور استعلام استعلام استفسار اور استعلام پوچھ گش کرنا تفتیش کرنا پوچھ گش کرنا یا تفتیش کرنا انکوائر انکوائر ٹھیک ہے انکوائر استفسار اور استعلام اساسیج اساسیج لفظ ہے اساسیج اور مطلب یعنی اس کا سینونیم ہے جوہرج جوہرج اساسیج جوہرج اس کا مطلب بنتا ہے ضروری اسینشیل ضروری مطلب اسینشیل اساسیج اور جوہرج تقدیر 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 اور دوسرا لفظ کیا ہے تخمین ان دونوں کا مطلب ہے اندازہ لگانا اندازہ لگانا evaluate تقدیر تخمین اندازہ لگانا تخمین نہ لگانا ابدیج ابدیج یا پھر دائم ابدیج یا پھر دائم دونوں کا مطلب لازوال یعنی کہ ہمیشہ کے لیے everlasting ابدیج اور دائم ابدیج دائم قطعیج قطعیج یا پھر تماما قطعیج یا پھر تماما مطلب دونوں کا ہے بالکل یعنی کہ exactly بالکل exactly قطعیج یا پھر تماما غیر غیر یا دوسرا لفظ کیا ہے ما عدا اور ان دونوں کا سینونیم ہے الا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس ایک لفظ کو آپ تین طریقوں سے بول سکتے ہیں غیر ما عدا یا الا تینوں کا مطلب کیا ہے سوائے except غیر ما عدا یا الا بس اسی لفظ کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن کنکلوڈ کرتے ہیں مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملے گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت صلاح خیال رکھے گا اللہ حافظ و ناصر